جناب بیانی صدر راہی صاحب جناب بشار سلیم صاحب جناب بیانی صاحب جناب نامر عبدانی صاحب دیگر مہترم قائلین میری عزیز بھائیو دوستو اور بزرگو میں سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کا اور بالخصوص پی ڈی آئی کشمیر ناڈگام براج کا اتحائی میں شغور ہوں کہ مجھے چار پانچ ماہ تقریباً ہو چکے ہیں پی ڈی آئی کشمیر کی جو میں نے تنظیم شروع کی تھی اور میں تقریباً ایک و اچھا شہروں میں جاں چکا ہوں اور یہ پہلا کسی بھی شہر کی تنظیم کا جلسہ ہے جو بنیادی طور پر میں نے آج یہ بیٹیگ رکھی تھی لیکن ناڈگام کے ساتھیوں نے اسے جلسے آپ کی سورتی میں عزیز صاحب اور ان کی تمام دیم کو مبارک بات پیش کروں جیسا کہ دوستوں نے کہا کہ میں یونائٹ نیشنز کے اگلاس کے بعد واپس آیا ہوں اور اس کے بعد یہ پہلے پیٹنگ ہے اور ابھی میں چار پانچیں ہوں اور یقم اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی جو یوکے ساؤت کا کمیرشن بھی ہو رہا ہے اس کے بعد بہت پورا پاپس جا ہوگا لیکن جس انداز میں یہاں پر آپ نے تقریب سازی میں ایسا دی جا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کشمیر جس طرح آزاد کشمیر میں عوامی سطح میں سب سے بڑی جماعت ہیں انشاءاللہ برطانیہ میں بھی انشاءاللہ آزاد کشمیر کی سب سے بڑی جماعت ہیں میں نے یہاں تنظیمی کام بھی جاری رکھا آزاد کشمیر کے لوگوں کے عقوب کی بھی جنگ لڑی وہاں پر میں نے مقبوزہ کشمیر میں ہونے والے مظالب مقبوزہ کشمیر میں ہونے والی بربریت اور مجموعی طور پر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی ہم نے کوشش اجازی رکھی اور پرسو جب آتی وزیر خانجہ وہاں پر خطاب کرنے آئی تو ہم نے بہت بڑا وہاں پر اتجاجی مظاہرہ کر کے جہاں مقبوزہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یفجیتی کا اعزاد کرتے ہوئے انہیں یقین کلایا کہ ہم ان کی جت و جہد کے ساتھ رہے ان کی جو قربانیے ہیں ان کو سلام پیش کیا اسی طرح ہم نے باتی وزیر خانجہ جب یونیٹی نیشن کی جینل اسیمبلی میں تقریب کا نہیں تھی تو ہم یونیٹی نیشن کے باہر انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتا رہے تھے کہ مسئلہ کشمیرہ بھی حال اگرہ باقی ہے اور مانتی وزیر خانجہ وہاں تقریب تو کھا رہی ہے لیکن یونیٹی نیشن کی جو قرار لانے ہیں ان پر عمل درامت کی بات نہیں کر رہی اسی طرح ہم نے مزارہ کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو توجہ ہے وہ کشمیر کی طرف مبزود کروائی اور نہ صرف یونیٹی نیشن بلکہ جو اور ڈیلیگیٹس بھی تھے ان سے ملکاتے بھی کر کے ہم نے انہیں بتایا کہ جب تک مسئلہ کشمیرہ نہیں ہوگا اس وقت تک نہ بھرے صغیر میں عمل آسکتا ہے اور نہ ہی مسئلہ خوانستان حال ہو سکتا ہے تو اس طرح میں سمتا ہوں کہ ہم نے ہمبرگ میں بھی مزارہ کیا تھا اور اس مزارے سے بھی اور جہاں مجھے مبزود کشمیر کے ساتھیوں کے ٹیلی فون پر میری بات ہوئی ہے اور ان کے حصلے بلک ہوئے ہیں آج میں ناٹی کب میں بھی آگی مبزود کشمیر کے عوام کو پھر بھی پیدا لاتا ہوں کہ ان کی جد و جہد کیام ساتھیں جو انہوں نے خود بہا ہے وہ کسی صورت زائن نہیں ہوگا جہاں تک یہاں پر کسی دوست نے ذکر کیا عمران صاحب اور میرے بھائی ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پہ انہوں نے پوٹوں پیش کی اور وہ بھی گانتے ہیں میں سمجھا ہوں کہ وہاں پر جہاں مزیر آزم پاکستان گیا تو اس نے وہی نواز شریف کی روش کو جائے رکھا ہوا تھا کہ اس نے وہاں پہ کشمیر کی بات کو ضرور کی لیکن مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی ریاستی دہشت گھردی اور پاکستان میں جو دہشت گھردی ہو رہی ہے اس کی بات نہیں کی اور جب آتی میں دنے خواہ جائے لے تقریب کی تو اس نے پاکستان کو ٹیرورزم کی فیکٹی قرار دے لیا حالانکہ میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ نواز شریف نے بھی جب لاسٹیہ جنرل سمجی میں تقریب کی تھی تو اس نے کلبوشک کا ذکر نہیں کیا تھا لیکن شکر ہے جب باردی ویدین غازیہ نے بات کی تو پھر جو یونیڈیشن میں اپاری سبیر پاکستان کی اس نے محصر جواب دیا اور اس نے کہا کہ وہ کلبوشک کون تھا راہ ہے اور اس کے بعد امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ بھی چہرے لے لیں گے میری بھی تین دن پہلے امریکی وزارت خانچہ سے بات ہوئی تھی اور میں نے اسے کہا تھا کہ جب تک مسئلہ کشمیر ہے آپ خوانستان میں آپ کی فوج ہے تو اگر آپ مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کرے گی تو مسئلہ پالیستان حل نہیں ہوگا اور وہاں پر جو امن کی کنجیہ ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حال کے ساتھ ہے تو وہاں پہ پاکستانی وزیراعظم نے بات کی اور بیسا دیکھتا ہوں کہ یہ نواز شریف کی پالیسی شروع سے چاہتا ہی ہے مودی کے ساتھ مل کے تاکہ تقسیر کشمیر ہو سکے اور نواز شریف یہ سمجھتا تھا کہ وہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں دانت بھی کروا کے مجھے حکومت اور اسیبلی سے اوک کر کے تقسیر کشمیر کریں گے لیکن میں نے فیڑ میں اس کا جواب دیا عملا جواب دیا کہ جب تک میں زدہ ہوں میں حکومت میں ہوں یا سرلی میں نہ ہوں کبھی بھی تقسیر کشمیر نہیں ہوگی اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس کی پاکستانی اکمران نے کشمیریوں سے قدار کی وہ پاکستان کو اکمران نہیں رہا صدر علیو نے مائدہ تاشکرن کا کہ تقسیر کشمیر کی کوشش کی تھی جنرل مشرق صاحب نے فور پوائٹس دیئے تھے تقسیر کشمیر کے وہ نہیں ہے جنرل مشرق حالانکہ آدمی چیف تھا اور گردی میں تھا اور نواز شریف نے مودی کے ساتھ مل کے تقسیر کشمیر کی سازش کی اور اس کا جو عشر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس نے مودی کے ساتھ مل کے نہ صرف آزاد کشمیر کا عوامی میں ڈیٹ چرایا بلکہ جو مقبوضہ کشمیر میں چلنے والی تحریف ہے اس نے کشمیریوں کے خون کے ساتھ گرداری کی کی اس نے ایک ایسے وقت پر گردی پلکہ کشمیر کا معاملہ شروع کیا صبح بنائلے کا پاکستان کا جب کہ اس کی ضرورت نہیں کی اور پھر اس نے آزاد کشمیر کا ایک ایسا صدق بنایا جو کہ مزارت خارجہ کا اہلکار تھا اور اس طرح آزاد کشمیر کے لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں یہ بات انہوں نے ڈالی کہ گورنمت پاکستان کشمیریوں پر یقین نہیں کرتی وہاں کے سیاستانوں پر یقین نہیں کرتی اس لیے انہوں نے اپنے وزارت خارجہ کے آدمی کو وہاں پر صدر لگایا اور جس سے آزاد کشمیر میں خودمختاری کی جو جنسی میں وہ جنم لینے لگی تو آج نواز شریف کہاں ہے اس کا کیا عشر ہو رہا ہے میں سبتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی وزید آزم کی اتنی تظلیل نہیں ہوئی جتنی یہ نواز شریف کی ہوئی ہے اور جی آئی پی کے سامنے وہ خود پیش ہوا اس کی بیٹی پیش ہوئی بیٹے پیش ہوئے اور وہ سب آپ چھپے ہوئے ہیں اور اور اس وقت بھی اعظام کے پیچھے پیچھے ہے ابھی مزید اس کی تظلیل ہونے والی ہے اور یہ جو سارا کریڈٹ ہے یہ میرے وراغ کے قائد عبران خان کو جاتا ہے جس نے دہائی جس نے مدادی کے ساتھ سپریگ گورٹ میں جنگ لگی اور اس نے نواز شریف کو پاکستان کی تاریخ ہے یہ پیرا مزید اعظام ہے جس نے کرکشن کی بنیاد پاک اعظام دیا گیا ہو اور مدارت عظمہ اسے چھوڑی پاڑی ہی ہو تو اس لیے یہ نواز شریف کو جو کشمیریوں کے ساتھ اس نے کیا اعظام کشمیر کے الیکشن اس نے کیا بلکہ میں ثبتہ ہوں کہ یہ اگرچہ پاکستان اور اعظام کشمیر کی تاریخ ہے پیشتے سیمپیئر سے کہ جو بھی پاکستان میں حکومت ہوتی ہے اس کی وہاں پر حکومت بن جاتی ہے اور اس میں سے فرق یہ ہے کہ اس نواز شریف نے بڑے پیمانے بیدانی کر کے وہاں پر فاروق ایدر کی حکومت بنوائی نوم کی حکومت بنائی لہٰذا میں نے یہ اب مطالبہ کا رکھا ہے کہ پاکستان اور اعظام کشمیر کے ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے تاکہ شباب ہو سکے اور صحیح ماتوں میں اعظام کشمیر کے حوان کی نمائدہ حکومت آ سکے اگرچہ اس وقت ہمیں بلائے فائدہ ہے اس میں کیونکہ پاکستان پی ڈی آئی کی حکومت انشاءاللہ مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان پاکستان کا وزیر لیکن اس کے پاوجود ہم چاہتے ہیں کہ اعظام کشمیر کے لوگوں کا میرے نہ چگایا جائے اور وہاں پر وہ شکاف انتخابات میرا اپنے نمائدے مقرد کریں اور جب اعظام کشمیر میں ایک داند نبرا جائی حکومت ہوگی اور یہ جو صدر تھا یہ بھی ڈیو یارک میں تھا چوروں کی طرح چھوٹا پیرانا تھا جب ہم مہم مزاہر کھا رہے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاس تو بین ڈیڑھ نہیں ہوتا جو داند لی حکومت ہوتی ہے جو فرا حکومت ہوتی ہے پیشمین میں کی داند کی حکومت ہوگی تو پھر ہمارا کیس کا بزور ہوگا اس لیے ہم انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ عذاب پیشمین اور پاکستان کے انتخابات ایک ہی روز ہوں اور جب ایک روز ہوگے تو انشاءاللہ پاکستان میں امران خان کو ذریعات ہوگا اور ازاد کشمین میں پیڑی آئی کشمین کی امران ہے تو اس لیے میں آپ سے کہ برطانیہ میں وکی پاکستان نے بھی اور برسوط کشمیریوں نے مسئلہ کشمیری کو ازلہ رکھنے میں ایک اہم کرداز با کی گیا اور میں آپ سے کہ ہوں گا کہ یہ بڑا نازل اور فیصل پاکستان گوڑ ہے اس میں آپ اپنا برپور کرداز ادا کریں اور وہ اسی صدق میں ہو سکتا ہے جب آپ پی ٹی آئی کشمیر میں شابل ہو کے اس میں روکان کریں کہ ابھی میں نے نیو یارک میں مدائلہ کیا ہے 27 اکتوبر میں آنے والا ہے جب بارتی فوجیں کشمیر میں داخل ہی اور اس نسبت سے میں نے ملین مارچ کا سسلہ کیا تھا جس میں پہلا ہم نے انشاءاللہ ملین مارچ یورپ کو کسی شہر میں کریں گے میں آپ سے آج ہی کہتا ہوں کہ آپ اس کی جو کیار ہے وہ شروع کریں میں نے عمران صاحب کو تاسک دیا اس 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 سب ملین ہم انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر گمودی کو لگھاریں گے اور کشمیری عمان کے ساتھ جنجیتی کا ازار کریں گے تو جہان طرح کے باری تنظیمی وہ معاملات نے بشار صاحب تفصیل سے بات کی گے دوست نے بھی کی ایک دوست کا یہ ہے کہ بائیس اکتوبر جب ہمارا جلسہ برمیگا پہ ہوگا تو اس وقت ہماری فیفٹی ٹو تقریبا برانچز ہو چکی ہے اور میرا تارکٹ یہ ہے اس وقت ہماری برانچز مکمل ہو جائیں اور اس میں ہاتھ اور اس اس میں بائیس اکتوبر کو ہمارا ترمیگم میں جو اس میری چار پانچ مینے کی محنت ہے اس کا آخری جلسہ ہوگا اور اس میں بھی آپ سے چاہتا ہے کہ تمام ذاتی اس میں بھی شریک ہوں میں نے چار پانچ مینے یہاں رہ کی اگرچہ میں نے پاکستان میں بھی خود کوشش اس لیے کی کہ میں برطانیہ کو امیت دیتا ہوں برطانیہ میں کشمیریوں کو امیت دیتا ہوں برطانیہ کی حکومت ہے برطانیہ کی جو پارلمنٹ ہے اور میں 23 اکتوبر کو ملک جانے سے پہلے اپنا پارلمنٹ میں خطاب کر رہا ہوں میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی آپ نے اپنے نیبران نیپال پڑ سے کہیں کہ وہ 23 اکتوبر کو ایک بجے آگے میری بات سنیں اس وقت کا کافی شراف ہو چکی ہو امریکہ پاریسی کے بھی اور دیگر جو عبور اکتوبر تو میں آپ سے کہوں گا کہ 22 اکتوبر اس کے بعد پھر چھے ماہ میری کوشش ہے کہ ہم جہاں عمران خان صاحب کو وزیراعظم بنانے کے لیے پاکستان میں ہمارے پچاس لاکھ کشمیری گوٹر ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو بھی انشاءاللہ کوش کروں گا کہ وہ سارے کیونکہ عمران خان جسا دوٹوں کے الفاظ میں کشمیری عوام کی اگر خدرادیل کی اور بھارت کی پامالی ہے اس کی بات کریں اور میں نے عمران خان صاحب کو آزاد کشمیر کے دورے کی دعوت لی ہے اور مجھے انشاءاللہ لقین ہے کہ میڈ اکتوبر میں عمران خان صاحب راولہ کا روپ میں وہ سبعہ سے رسول کرتا دیں وہ پر بھی ایک جرسائے ہم سے کتاب کریں اور جو کشمیر پالیسی ہے اس کا اعلان کریں کیونکہ میں اور جب آپ بنی گالا ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر پالیسی کا اعلان کرنا چاہ تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کی ہم پر رنج خیالہ سے تو میں سے ایک اور بات ہوگی تو انہوں نے کہا تھا جب چاہیں آپ میں سار کے میں وہاں کشمیر میں آکھے مقبودہ کشمیر کے عوام کے ساتھ نہ بگیتی کا عداد کرنا بس انہیں یقین دلاؤ گا کہ پاکستان اور پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور میں آزاد کشمیر آزاد کے بیس کیم میں آکھے ایک شاہر بودی کو لرکانی گا کہ پاکستان کشمیر جو جو جا ہے تو اس لیے میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے برمی سازی کا سسلہ شروع ہو چکا ہے وہ بات کی ہم شاہر نے کہ وہ ہم چاہتے ہیں مزید ہوں اس کے لیے برکین جاری ہے جو ہی میں سکتہ ہوگی جس دن میں اعلان کروں اور انہوں نے کہا کہ ایک سو ممبر آن برانچ کا حالہ لازمی ہے تو اس لیے آپ دیکھیں پیس برانچ ہوگی تو ہمارا سالے چھے آزاد تو نہیں ہو جاتا ہے لیکن میرا کارگرٹ یہ ہے جس دن میں اعلان کر ہو کہ آج سارے ممبر بن جائے تو کم باز کام اس دس از ممبر برطانی سے کی برطانی اور ہمیں کوئی فائنانس کی نہیں شاہر ہمیں اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس وقت ضرورت ہے ہمار پاکستان کو فائنانس کی اور میں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ایک سال تک ہماری جتنی فرٹی پاکستان کی وہ ہم عمران خان ساتھ کو پاکستان سے برش کے جائے تاکہ وہ کو ہمار کامیاب ہو چونکہ ایک مضبوط اور مستق پاکستانی آزالی کشمیر کا زامر ہو سکتا ہے اور کسی طوال شریف یا زرطانی یا اس قسم کے جو اگر پاکستان کے سر ہر ہوں گے تو پھر وہ کشمیر کی باہت کر گے تو اس لیے سب سب کی نظریں عمران خان صاحب پرے پاکستان کے وزیراعظم بنے وصلہ کشمیر کو حل کرے کرپشن کی سیاست سیاست فران کی بیماری کی سیاست کا خاتمہ کرے اور انشاءاللہ اس کے لئے لوگ بھی کی آرہے اس کے لئے عمران خان بھی کی آرہے اس کے لئے پی آئی بھی کی آرہے اس میں صرف آپ نے جو آپ کا رول ہے وہ آپ نے عدا کرنا ہے انشاءاللہ جو کام یاری ہے وہ عمران خان بھی آئی بات زیادہ